اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب لوگا ٹھیک ہوں گے امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو انچوٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ انچوٹ ایپ کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں انچوٹ کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ زیادہ دار اس میں ٹک ٹوکس کی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں بہت سی ساری افیکٹس ہیں ان کے اندر اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں تو ہم انچوٹ کو اوپن کر لیتے ہیں اب انچوٹ کا ہم نے اوپن کر لیا اس نے پہلے بولا ہے جی ویڈیو آپ اگر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کے آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں آپ کی وہ مرضی ہے آپ ایڈیٹنگ کریں فوٹو ایڈیٹنگ اس نے بولا ہے جی آپ فوٹو کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں لاسٹ میں دیکھیں جی کولیج ایڈیٹنگ کولیج ایڈیٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ دونوں تصویر کو اکٹھی کر کے لگا سکتے ہیں مثال کی طور پر میں آپ کو ایک تصویر ایڈیٹ کر کے دکھاتا ہوں اسے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں یہ دو تصویر کو میں نے ایڈیٹ کیا ٹھیک ہے دیکھیں ہم اب یہ دیکھیں اس کو ہم چینج ایکس بھی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں چینج میں کر رہا ہے اس کو مختلف قسم کی چینج ایڈیٹنگ ہے یہ دے سکتے ہیں آپ یہ کولیج ایڈیٹنگ ہوتی ہے پھر اس کے آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی ہے یا کروپ کر سکتے ہیں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسٹرگرام کی انہوں نے بتایا انسٹرگرام ایسے پوسٹ چڑے گی ٹک ٹوک کی یہ پوسٹ ہے یوٹیوب کی یہ پوسٹ ہے ایپل کی یہ پوسٹ ہے ساری انہوں نے ان کو دیوئی ہے ایڈیٹنگ کے لیے دوسری بات یہ دیکھیں اب یہ شیٹ ہم آگے پیچھے اس چیز کو کر سکتے ہیں جہاں بھی اگر زوم کریں جتنا مزید زوم کریں یہ دیکھیں ہر چیز کی ایڈیٹ ادھر ہوتی ہے یہ کولیج ہوتی ہے کولیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی تصویریں لے کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں مساہ کے طور پر ابھی دو تصویریں میں نے فیلال ایڈیٹ کی ہیں آپ تین لے لیں چار لے لیں میں آپ کو او دکھا دیتا ہوں آتے ہیں کولیج پہ یہ دیکھیں اب میں بتا دوں ایک دو تین لے لے لیں یہ دیکھیں تین تصویریں میں نے لے لیے تصویریں تین لے لیں چار تصویریں ٹوٹل آپ لگا لیں تاکہ آپ کو زیادہ تصویر ایڈیٹ کرنے میں لگے میرے انداز سے دو تصویریں اچھی ہوتی ہیں پھر اس کے جو بھی فیکٹر ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں جون سے بھی اس کی وجود فیکٹر لائنر جو وغیرہ وغیرہ یہ دے سکتے ہیں آپ سارا کچھ ایجیسٹ کرنا ہو یہ دیکھیں یہ سب ایجیسٹ کار سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز تو میں نے آپ کو سکھا دی دوسری چیز ویڈیوز پر جائیں ٹھیک ہے تو اس کو میں اب میں کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں یہ والی ویڈیو میں ڈالتا ہوں یہ آپ چیک کریں یہ ویڈیو میں نے ڈالی ایک صرف کیا گیرلی کے ڈالی کچھ لوگوں کو اشیو ہوتا ہے کہ بھائی یہ ان چھوٹ ہے یہ کیسے ٹائیں ان چھوٹ کے سر سے طور فری رموف کر لیں جب آپ فری رموف کریں گے یہ آپ کو وقفے کی طرف دے گا یہ دیکھ لیں آپ کو وقفہ دی رہا ہے 29 سیگنڈ کے سمبول ہے وقفہ دے لیکن آپ نے اتنا ہی پورا ویڈ کرنا ہوگا اگر آپ یہاں سے کراس کرتے ہیں وہ تبارہ پھر وہ نہیں اٹھے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان چھوٹ کے اٹھانے سے پہلی کراس کر لیتے ہیں یا رجی یہ ہٹ پھر بھی نہ نا بقفہ دے گا ہٹ نہیں نا اب سیکنڈ کو اس کو کمپلیٹ ہونے دیں وہ دیکھیں اب ساتھ آٹھ پانچ چار یہ دیکھیں اب یہ سیکنڈ کمپلیٹ ہو کے دیکھیں نا خود اٹومیٹلی رموف ہو جائے گا یہ آپ کراس کر سکتے ہیں وہ دیکھیں اٹومیٹلی یہ رموف ہو گیا پھر آپ اس کا ڈالتے ہیں آپ کونسی افیکٹ سے ڈالتے ہیں ٹک ٹوک میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا یوٹیوب میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ٹک ٹوک میں بھی ایپل میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں ہیں تو پڑی ہیں دوسری بات سونڈ اس میں آپ کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں یہ ریکوڈ کر سکتے ہیں مطبع آپ بول کے ریکوڈ کر سکتے ہیں آپ کسی اور چیز میں بول سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اللہ نے کسیم کی ایفیکٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میوزک میوزک آپ کوئی سب یہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر یہ سٹیکر آگیا یہ چیز آپ جدر بھی آپ کو کوئی دل لگے میں یہ لگا رہے تو یہ دیکھیں اس کو جیٹس کیا ٹھیک ہے اس کو جہاں سے بڑھا گیا یہاں سے چھوٹا گیا اس کو جہاں سے گیا پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو کار دیتے ہیں جی آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا اس کو کار دیجلی اسے اور مختلف چیزیں جو بھی ہیں وہ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد ٹیکس آ جاتا ہے آپ نے ٹیکس لکھنے کچھ لوگ ہوتے ہیں اردو میں شیر و شائری کر دی اس ٹیکس کے ذریعے ہم یہ دیکھیں ہمیں کچھ بھی چیز لگتا ہوں وہ ادھر چیز آ جاتی ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیکس میں ہم بولڈ کیسے کریں مطلب اس طرح تو آپ جب لکھتے ہیں ٹیکسٹ ٹیک ہے تو آپ نا یہ دیکھیں سوچیں آپ یہ اپنے ڈیزائن سے یہ دیکھیں اگر اس کی سپیر دیست کرتے ہیں دیزائن سے تو لاتے ہیں یہ کوئی بھی تھی بڑی چھوٹی یا لمبی اس طرح کچھ آپ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم یہ کہا دیتے ہیں اس کو تو کہا دیتے ہیں یہ چیز آپ کو تو سمجھ آگی ہوئے گی اچھا اس کے آگے پھر آپ دیستے فلپ فلپ میں آپ کوئی بھی چیزیں ایکسٹر ایڈٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں مثال کے طور میں آپ نے دیکھا ہوگا بیک گرانڈ کے ذریعے ہلکی لکی تصویش ہو رہی تھی کسی بھی ہو نہیں یہ وہ چیز ہے پھر آپ لوگ یہ ویڈیو کو کٹ کرتے ہیں یہ ساری ڈیلیٹ ہوگیا اچھا سپیڈ آپ نے جتنی ہوگی کچھ عبد دیتے ہیں نا کہ یہ سپیڈ سلو مو کی طرح ہم کیسے بنائے آئی فون میں نا آئی فون میں جیسے سلو آپ اس کو کر دیئے دیکھیں سلو کر دیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے سلو کر دیئے نا اس کو آپ کر دیں تیز اس کو یہاں سے میں کر دیتا ہوں تیز تب سلو اور فاسٹ کی ایڈیٹنگ میں نے دونوں کیا غبت ہے یہ دیکھیں یہ چیز ہے اس کے انترے یہ بھی آپ آئی فون کی طرح آپ اس پہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں فیم آپ کس طرح فیم لانا چاہتے ہیں آپ کو کس طرح فیم دی چکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو سلو آپ کو دیل کر رہے ہیں آپ جو سلو یہ انترے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے آگے آج جاتے ہیں نیوز زین آپ اس پہ جی یہ بھی یہ چیز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ شیڈو مطبخہ تیز کرنا وہ آپ لوگ کی ڈیمینڈ پر جاتے ہیں روٹیٹ کرنا جو آپ کو دل کرے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر ریپلیس آپ کرتے ہیں آپ اس چیز کو ختم کرتے ہیں یہ آپ کے لئے فریز بلکہ یہ دیکھیں اب اینڈ میں آگی آپ آپ کہتے ہیں جی اس ویڈیو کو ہم نے پرسیس کرنا مطبخہ اس کی جو سپیٹ ہے وہ ہم نے پیچھے لے کے جانی ہے ایک ہوتا ہے ٹیٹو میں ہوتا ہے کہ سلومو جیسے ہم جا رہیتے سیدھا جا رہیتے تو ہم نے پیچھے ریورس کی شکل میں آپ کو لوگ ہوتا دیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بساندہ ہے یوں کی اگر آپ کو میرا چینل بساندہ ہے اس چینل کو لائک اور سسکیب لازمی شیئر کر لیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ کے پونس سکیں اللہ حافظ